موسیقی موسیقی کے بارے میں امینہ سید صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہے welcome to the show ma'am thank you so much for making time and i'm a huge fan of you for a very long time i've watched your interviews اور آپ کی جو contribution رہی ہے towards the field of publishing وہ بہت ہی شاندار ہے میں آپ کو بتاتا چلوں امینہ سید صاحب basically she has been associated she's been the md of oxford press for over 30 years that's a long time and currently she's the md of lightstone publishing she's the first woman to head a multi-national that's huge ma'am بہت زبادہ چیز ہے thank you very much for coming to the show amirya sahiba for a very long time you've been associated with the oxford press اور ابھی یہ دوسرا lightstone press کے ساتھ مجھے بہت بتائیں ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ اردو کی کتابیں اتنی زیادہ in vogue نہیں ہوتی اردو کی کتابیں اتنی زیادہ سامنے ہیں اس کی کیا مجھے میرے خان میں اصلا میں اردو کا جو ہے پڑھائی اور اس کی پڑھائی میں میں حال میں امپروبن کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بچوں کے لیے بہت رنگ برنگی خوبصورت کتابیں آنی چاہیے اور ہے بہت ہیں اردو رائٹرز ہمارے ایک سے بڑھ کے ایک ہیں آمرا عالم ہے آمنا اسفر ہے نصر سعید ہے رومانہ حسین ہے تو بہت اردو رائٹرز ہیں ان کی کتابیں بھی آرہی ہیں لیکن میرے خان میں بہت زیادہ اور آنی چاہیے آنی چاہیے کیونکہ میں مجھے پڑھتا ہے جب میں چھوڑا تھا تو میں اپنے اولاولز میں بھی جو اردو کی بکسی وہ بہت ہی ڈرائی ہوتی تھی اور ہمارا ایسا دل چاہتا تھا کہ اردو سے پس جان چھوڑا رہے تھا کہ پس گریٹ اچھا ہے بس اب چھوڑ دو اردو اولاولز میں مکمل ہو گئے بہت سے جی آن میں وہ زیادہ بہت فوکس ہوتا تھا بچوں کو سبق سکھائیں مورل لیسن سکھائیں ہنے کہ ان کو ضرورت ہے کہ بس مزے کی کانیاں ہوں پڑھ کے ان کو مزا ہے لطفہ ہے تو پھر دلچسپی پیدا ہوگی اچھا میں آپ نے یہ پچھنس سالوں میں تیس سالوں میں جو کہ آپ اکسطور جی ریورسٹی پریس سے اسوشییٹڈ رہی ہیں اپکا ایتنا ایک بہت ہی بڑا ادارہ یہ رہا ہے آپ کی از اوومن اور از پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے چاہیے کہ بچوں کو کتابوں سے محبت ہو پڑھنے لکھنے سے اور وہ ان کو ان کی ایسی عادت پڑھنی چاہیے کہ وہ خود سیکھیں خود افرٹ کر کے پڑھیں بجائے اس کے کہ ان کو گھول کے پلا دیا جائے جا کے امتحان دیا جائے کتنی خوبصورت بات ہے ایک ستارہ امتیاز اگر اس طرح کی بات گئے میں اپکے انٹرڈکشن میں ستارہ امتیاز اس لیے نہیں کہا کیونکہ میں یہی سننا چاہتا تھا میں چاہتا ہی ہے کہ میں یہ بات سنوں کیونکہ بہت سارے لوگوں میں جب ان کو بہت بڑا ایک اونر دے دیا جاتا ہے تو ان کی شرد تگو دو زندگی کی میرے خواہ سے روک جاتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے لیکن ماشاءاللہ گوئنگ سٹرونگ that's i think great thank you یہ جب کہہ رہی تھی نا کہ چلو ایک meeting میں بیٹھے ہیں چار ماہت حضرات اور خواتین بھی ہیں تو ان کی سن لو کچھ لکھ پالو آپ کی خیال سے آنے والے سالوں میں Aminah میں آپ ذری پوچھا چاہوں گا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ جو طریقہ کار ہے یہ بدلے گا میرے خیال میں یہ بدلے گا اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب ان نے ایک جو law بنی ہے SECP کی Security and Exchange Commission of Pakistan کہ ہر بارٹ پہ ایک عورت کا بیٹھنا لازمی ہے اور کم از کم ابھی شروعات تو ہوئے ہیں ایک نہیں آدھا بارڈ عورتوں کا ہونا چاہیے لیکن کم از کم شروعات تو ہوئی ہیں اور اسی طرح اگر یہ کرتے جائیں تو میک خان میں بہتری آئے گی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو عورتیں بارڈ پہ بیٹھتی ہیں ان کو پھر پورا بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہیے بالکل صحیح بات یہ نہیں کہ بس وہ ایک ڈمی بن کے بیٹھ جائیں یا ٹوکن وہی ٹوکنیزم ہو اور میرا یہ خیالیں کیوں کرتی ہیں تیاری کر کے آتی ہیں بارڈ پہ بیٹھ کے اپنا جو بھی ان کا خیالات ہیں وہ ان کا اظہار کرتی ہیں امیرہ صحیح صاحبہ آپ کا یہ پبلشنگ اداروں سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے جنڈر گیپ کے اوپر جو کتابیں ہوتی تھی یا اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں جہاں بتایا جاتے کہ ایک والٹی ہونی چاہیے ان کا رسپونز کیسا رہا ہماری آرڈینس میں میرے خواہر میں بہت اچھا رہا چونکہ ان کی جو آتھرس تھی وہ بہت قابل تھی اور ڈاکٹر فاوزیا سعید نے جو کتاب لکھی تھی ٹیبو اور اب ان کی ایک نئی کتاب آنے والی ہے اس کا نام ہے ٹیپیسٹری تو یہی عورتوں کی جو سٹرگل رہی ہے پچھتر سال سے بلکہ پاکستان سے چار پانچ سال پہلے پیچھے اسی سال سے اور کیا انہیں سٹریٹیجیز اپنائی ہیں اپنی سٹرگل میں تاکہ ان کو ایجنسی ملے تو یہ کتابیں بہت مقبول ہوتی ہیں ابھی شری رحمان کی بھی کتاب آئی ہے وومنس پلیننگ وہ بھی بہت پوپلر ہوئی ہے اور میرے خال میں ہر ویسے ہر یونیورسٹی میں وومن سٹاڈیز ڈپارٹمنٹ نہیں ہے اور ہونا چاہیے میرے خال میں ہونا چاہیے تاکہ وہ احساس بڑھے اور یہ نہیں کہ صرف عورتیں وہ کریں مرد سٹیودنس کو بھی میرے خال سے ایک جو ایک والیٹی کہ ہم بات کرتے ہیں بہت بہت گروہت کی بڑے تائم بعد بہت 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 بیسک لیو پر بچوں کئے لیو پر ہی بتا دینا چاہیے ای تینک کہ بہت بیسک لیو پر لیو پر اب ہونکو ایک چیز پتہ ہو کہ بہت بڑے ہو کر پتہ جلتا ہے کہہ رأی ایک والیٹی سے ٹریٹ کرنے بچپن میں ایک سپیر جو ایک طریقہ ہوتا ہے بیٹوں کی طرف اس کو ہمیں تھوڑا سا تپر دون کرنے کی ضرورت ہے امیرہ صحیح صاحبہ thank you very much for joining us بہت بہت شکریہ you added a lot of colour to the show قواتی را ساتھ ہم نے دیکھ چھوٹا سب ریک کا ہی مجھے گا watching the morning star we will be right back